السلام علیکم آج کا ہمارا خلاصہ ہے تشکیل پاکستان جس کو میاں مشیر احمد صاحب نے تصنیف فرمایا کہنے کو اسلامی حکومت اور انگزیب علمگیر کی وفات کے ڈیڑھ سو سال بعد تک باقی رہی لیکن جو مسلمانوں کی اصل سطوت طاقت اور قوت تھی وہ ٹھارمی صدی کے وسط تک درمیان تک ختم ہو چکی تھی شاہ علی اللہ رحمت اللہ علیہ شاہ عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ نے مسلمانوں کو جگانے کی کوشش کی جس سے جو مذہبی طبقہ تھا جو علم دوست طبقہ تھا اس میں کچھ نہ کچھ واقفیت پیدا ہوئی لیکن جاہل عوام ویسی کی ویسی رہی سید احمد شہید بریلوی رحمت اللہ علیہ نے اپنی پندرہ سالہ کوشش اور تگو دو کے ذریعے مسلمانوں کی معاشی اور معاشرتی براہیاں ختم کرنے کی کوشش کی انہوں نے مذہبی جہاد کی مہم بھی شروع کی پشاور کے قریب ایک میدان میں انہوں نے اپنے سات ہزار مجاہدین کے ساتھ واضح کامیابی حاصل کی اور وہاں پر اسلامی قوانین کا نفاظ کیا لیکن چند قبائلی سرداروں کی غداری کی وجہ سے ان کو شہید کر دیا گیا ان کے رفقہ اور اور بعض جانشینوں نے ان کے کام کو جاری رکھا تارہ سو ستاون کی جنگ ازادی کے بعد مسلمانوں کی رہی صحیح عزت بھی خاک میں مل گئی ان کے عہدے چھین لئے گئے جائداتیں چھین لئے گئے فارسی ختم کر گئے انگریزی زبان کو رائج کر دیا گیا اسلامی تعلیم کو ختم کر دیا گیا ان ظالمانہ رویے کی وجہ سے حکومت سے مسلمان بیزار ہو گئے اس دور میں ایک ہمدرد ملت دور اندیش سر سید احمد خان پیدا ہوئے انہوں نے مسلمانوں کو کہا جدید دور کے اتقاضوں کو سمجھیں حکومت سے تعاون کریں جو اسلام ہے وہ عقل کے اصولوں کے این مطابق ہے انہوں نے مسلمانوں کو بیدار کرنے کے لئے ان کی تعلیم و تربیت کے لئے علیگرد کی بنیاد رکھی محمدن ایڈوکیشن کانفرنس کی بنیاد رکھی انجمن حمایت الاسلام کی بنیاد رکھی 1885 میں جب کانگریس بنی تو سر سید احمد خان نے مسلمانوں کو کانگریس میں شمولیت سے منع کر دیا ان کا یہ نزیہ تھا پہلے مسلمان مغربی علوم کو حاصل کریں اور دوسری وجہ یہ تھی وہ سمجھتے تھے جو جمہوری طریقہ ہے یہ مسلمانوں کے لئے فائدے مند نہیں ہیں انہوں نے رسالہ سباب بغاوت ہند لکھ کر حکومت کی توجہ اس طرف دلائی کہ جو غدر کا سبب تھا غداری کا سبب تھا وہ یہ تھا کہ جو ہندوستانی تھے ان کو سیاسی کانسلوں میں شامل نہیں کیا گیا جب سر سید احمد خان کو سیاسی کانسل میں شامل کیا گیا انہوں نے ملک کے مفاد میں پے در پے جگہ جگہ جا کے تقریریں کی سر سید کی وفات کے بعد ان کے رفاقہ نے ان کے کام کو جاری رکھا تحریک علی گڑھ کے نتیجے میں بہت سی تحریکوں نے جنم لیا دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھی گئی علامہ شبلی نمانی نے ندوہ العلماء کے نام سے ایک ادارے کی بنیاد رکھی اس کے بعد علامہ اکبار رحمت اللہ علیہ آئے انہوں نے مغربی علوم اور اسلامی علوم کا گہرہ مطالعہ کیا اور اسلامی فلسوہ پیش کیا انہوں نے چار چیزوں پر زور دیا سب سے پہلے توحید جو انسان کو خوف سے نجات دیتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طباق قرآن پاک پر اور رجائیت پر یعنی امید پر زور دیا مسلمان قائدین اور لیڈروں کی پکار پر مسلمان کہیں نہ کہیں جاند چکے تھے لیکن معاشی مدان میں اپنے ہمسائیوں سے کافی پیچھے تھے اور یہ بات بھی سورج کی طرح واضح ہے کوئی قوم اس وقت تک ترقی نہیں کر سکتی جب وہ سیاسی طور پر مضبوط نہ ہو اگرچہ سید احمد خان نے مسلمانوں کو کانگرس میں شمولیت سے منع کیا تھا لیکن ابھی ایشیا اور ہندوستان کے حالات یہ اکثر چینج ہو چکے تھے جاپان کی فتح کے بعد ہندووں میں قومیت کا جذبہ جاگہ انہوں نے بنگال کی تقسیم کے خلاف تحریک شروع کر دی اور اس کے علاوہ یوپی کی گورنمنٹ نے تحریک علی گھڑ کو اردو ہندی تنازم مداخلت سے منع کر دیا ان حالات کو دیکھتے ہوئے مسلمانوں کو یہ محسوس ہوا ان کو سیاسی اور اپنے معاشی حقوق کے حفظ کے لیے ایک سیاسی جماعت بنانا ہوگی تو انہوں نے مسلم لیگ انیس سو چھے میں انہوں نے مسلم لیگ کی بنیاد رکھی جنگ بلکان اور ترابلس کے بعد مسلمانوں کو یہ یقین ہو گیا ان کے حقوق برطانیہ کے ہاتھ میں مفہوظ نہیں ہے تو انہوں نے مسلم لیگ نے کانگرس کی طرف تعاون کا ہاتھ بڑھایا مسلم لیگ اور کانگرس کے درمیان میں ساکھ لکھنو ہوا جس کی وجہ سے برطانیہ یہ اعلان کرنے پر مجبور ہو گیا کہ وہ باتدریج رفتہ رفتہ ہندوستان کو خالی کر دے گی اور یہاں پر خود مختار حکومت قائم کر دے گی لیکن جنگ کا ختم ہونا تھا برطانیہ نے مسلمانوں سے ہندوستانیوں سے توتے کی طرح آنکھیں پھیر دی اور ظالمانہ قوانین رائج کرنا لاغو کرنا شروع کر دیئے گاندی نے علی برادران کے ساتھ مل کر حکومت سے عدم تعاون کی تحریک شروع کی تحریک کا ختم ہونا تھا مسلم ہندو تعلقات خراب ہو گئے انیس سو سنتیس میں جب کانگرس کو پہلے چھے صبحوں میں پھر دو مزید صبحوں میں جب حکومت ملی تو انہوں نے مسلمانوں کا نام صفحہ ہستی سے مٹانے کی ٹھان لی کہنے کو بہت سی سیاسی جماعتیں موجود تھیں مسلم لیگ بھی کبھی جاگتی اور کبھی سوتی اب سوال یہ تھا کہ کانگرس کو اس رویے پر کیا جواب دیا جاتا ہے اس وقت مسلم لیگ کی قیادت مضبوط ہاتھوں میں تھی قائد آزم نے مسلمانوں کا بیڑا اٹھایا لکھناؤں میں مسلم لیگ کے پچیس میں سلانہ اجلاس کے بعد مسلمانوں کا بیداری کا نیا دور شروع ہوا تئیس مارچ انیس سو چالیس کو قرارداد پاکستان منظور کی گئی جس میں پاکستان کا مطالبہ کیا گیا انیس سو پنتالیس سو چھالیس کے انتخابات میں ہندووں میں کانگرس اور مسلمانوں میں مسلم لیگ نے واضح کامیابی حاصل کی برطانیہ نے سیاسی معاملات کو سلجانے کے لیے پہلے ایک وفد کو پھر ایک مشن کو بیجا لیکن مشن کی کانگرس نواز پالیسی کی وجہ سے مسلم لیگ نے اس کو قبول کرنے سے انکار کر دیا برحال مسلم لیگ آرزی طور پر حکومت میں شامل ہو گئی لیکن ان کے بعد بات پر اختلافات ہونے لگے ملک بر میں بھی فرقہ وارا نفسدات شروع ہو گئے برطانیہ نے یہ اعلان کیا وہ جون انیس سو اٹالیس کو ہندوستان کو خالی کر دے گی جنوری انیس سو سنتالیس کو پنجاب میں مسلم لیگ کے زیرے کے عادت ایک ایسی زبردست تحریک نے جنم لیا کہ وہ تحریک چند ہی دنوں میں ملک میں پھیل گئی جس میں مرد و خواتین نے برابر حصہ لیا اس سے برطانیہ کو یہ یقین ہو گیا بھی پاکستان کا مطالبہ زیادہ دیر التوا کا تخیر کا شکار نہیں کیا جا سکتا دوسری طرف جو پاکستان کے مخالفین تھے انہوں نے پاکستان کے خلاف اور فرقہ ورانہ فسادات ملک میں شروع کر دیئے جس کی دو سال کے آخر تک جاری رہے جس کی وجہ سے آٹھ سے دس لاکھ مسلمانوں کو شہید کر دیا گیا بالآخر برطانیہ نے یہ اعلان کیا کہ وہ پندرہ اغسط انیس سو سنتالیس کو دونوں ملکوں کو ازاد کر کے خودمختار حکومت دے دے گی پاکستان وجود میں آیا پاکستان کا وجود میں آنا دنیا کے سامنے ایک بہت بڑی طاقت بن کے اوپرا جس کے نتائق کا اندازہ ابھی تک دنیا نہیں لگا سکی دوسری کیس جو پاکستان کی ملت اسلامیہ ہے مسلمان ہیں ان پر یہ بات روز بہ روز واضح ہو رہی ہے اگر وہ اپنا اسلامی جمہوری فرض ادا کرنا چاہتے ہیں تو ان کو ملک میں اسلامی جمہوریت نافذ کرنا ہوگی جس میں مسلم غیر مسلم کو حقوق حاصل ہوں گے مرد و خواتین کو برابر کے حقوق حاصل ہوں گے جگیردار اور پیسے والے کو اہمیت نہ دی جائے گی بلکہ غریب کو اس کا حق ملے گا مسلمانوں کا نسب العین اسلام ہے وہ اسلام نہیں جس کا ڈنکا ظالم اور جابر حکمران بجاتے رہے وہ اسلام جس کا نمونہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفاء راشدین نے پیش کیا یقینا یہ خلصہ آپ کو سمجھ میں آگیا ہوگا لیکن جلدی سے اس کو ایک بار پیٹ کر دیتے ہیں کہنے کو اسلامی حکومت اور انگذیب علمگیر کی وفات کے ڈیٹھ سو سال بعد تک باقی رہی لیکن جو اصل طاقت اور سطوت اور قوت تھی وہ ختم ہو چکی تھی شاہ والی اللہ شاہ عبدالعزید نے مسلمانوں کو جگانے کی کوشش کی جس سے جو علم دوست طبقہ تھا اس میں تو واقفیت پیدا ہوئی جاہل عوام ویسے کی ویسی رہی سید احمد شہید بریلوی رحمت اللہ نے مسلمانوں کی خامیہ اور برائیہ شروع کرنے کے لیے پندرہ سالہ کوشش کی اور انہوں نے مذہبی جہاد کے نام سے ایک مہم بھی شروع کی پشاور کے قریب ایک مدان جنگ میں انہوں نے واضح کامیابی حاصل کی لیکن چند قبائلی سرداروں کی اقداری کی وجہ سے ان کو شہید کر دیا گیا آز رفقہ نے ان کے مشن کو جاری رکھا تھا رہا اس تاون کی جنگ ازادی کے بعد مسلمانوں کی رئی سید خاک میں مل گئی یہ حکومت سے بیزار ہو گئے اس دور میں ایک ہمدرد ملت دور اندیش سید احمد خان پیدا ہوئے انہوں نے حکومت سے تعاون کا کہا انہوں نے کہا کہ جدید دور کے تقاضوں کو سمجھے انہوں نے مسلمانوں کو جگانے کے لیے محمدن ایجوکیشن کانفرنس کی اور انجمن حمایت الاسلام کی بنیاد رکھی جب کانگرس بنی انیس سو پچاسی میں انہوں نے مسلمانوں کو کانگرس میں شمولیت سے منع کیا انہوں کو جانتے دے گئے جب ہوری طریقہ مسلمانوں کے لیے فائدہ مند نہیں ہے اور انہوں نے رسالہ اصباب بغابت احمد لیکھ کر حکومت کو یہ بات ماضح کرنے کی کوشش کی جو غدر کا سواب تھا وہ یہ تھا کہ ہندوستانیوں کو سیاسی کونسلوں میں شامل نہیں کیا گیا جب سید احمد خان کو سیاسی کونسل میں شامل کیا گیا انہوں نے ملک ملکی مفاد میں پیدار پید تقریریں کی ان کی وفاد کے بعد ان کے رفاقہ نے ان کے مشن کو جاری رکھا اس کے بعد علامہ اقبال آئے انہوں نے اسلامی اور مغربی علوم کا گہرہ متعلیہ کرنے کے بعد چار چیزوں پر زور دیا اور اسلامی فلسفہ پیش کیا انہوں نے چار چیزوں پر زور دیا وہ تھے توحید رسالت رجائیت اور قرآن پاک ان چار چیزوں پر انہوں نے زور دیا مسلمان قائدین کی پکار پر کہیں نہیں جاگ چکے تھے لیکن معاشی طور پر مضبوط ہے اور یہ بات بھی واضح ہے جب تک یہ سیاسی طور پر مضبوط نہیں ہوں گے یہ ترقی نہیں کر سکتے اگرچہ سرسید احمد خان نے مسلمانوں کو کانگریز مشمولیت سے منع کیا تھا لیکن ابھی حالات چینج ہو چکے تھے جاپان کی فتح کے بعد ہندووں میں کا قومیت کا جذبہ جاگہ انہوں نے بنگال کی تقسیم کے خلاف تحریک شروع کی اور یوپی کی گورنمنٹ نے اردو ہندی تنازے سے علی گھڑ کو منع کر دیا تو اس سے مسلمانوں نے اپنے سیاسی حقوق کے تحفظ کے لیے مسلم لیگ کی انیس سو چھے میں بنیاد رکھی جنگ بلکان اور ترابلس کے بعد انہوں نے دیکھا برطانیہ کے آت میں ان کے حقوق محفوظ نہیں ہے تو انہوں نے کیا کیا ہندو کے کانگریز کے ساتھ مساکہ لکھنو کیا جس کی وجہ سے برطانیہ نے اعلان کیا کہ وہ بتدریج یہاں کو ہندوستان کو خالی کر دے لیکن جنگ ختم ہوئی تو انہوں نے مسلمانوں سے آنکھیں پھیر لی تو گاندین علی برادران کے ساتھ مل کر حکومت سے عدم تعاون کی تحریک شروع کی جیسے ہی تحریک ختم ہوئی مسلم تعلقات خراب ہو گئے مسلم ہندو تعلقات خراب ہو گئے انیس سو سنتیس میں جب کانگریز کو چھے صبح میں پھر دو صبح میں مزید حکومت ملی انہوں نے مسلمانوں کا نام صفحہ اس تیس سے مٹانے کی ٹھان لی تو ابھی سوال یہ تھا کہ کانگریز کو اس انداز پر ویئے پر کیا جواب دیا جاتا اس وقت مسلمانوں کی قیاد قائد آزم کے آت میں تھی لکھنوں میں مسلم لیگ کے پچیس میں جلاس کے بعد مسلمانوں کی بیداری کا نیا دو شروع ہوا تیس مارچ انیس سو چالیس کو قرار دادے پاکستان منظور کی گئی انیس سو پنتالیس سو چھالیس کے انتخابات میں پہلے ہندووں میں کانگریز مسلمانوں میں مسلم لیگ برسر اقتدار آئی ان کو کامیابی حاصل ہوئی تو برطانیہ نے ان معاملات کو سلجانے کے لیے پہلے وفد کو بیجا پھر مشن کو بیجا لیکن وفد کی مشن کی کانگریز نواز پولیسیوں کی وجہ سے مسلم لیگ نے اس کا انکار کر دی ہے اس کو قبول کرنے سے اور وہ عارضی طور پر حکومت میں شامل تو ہو گئے لیکن بات بات پر اختلافات ہونے لگے اور ملک میں فرقہ پرانا فسادات شروع ہو گئے بلاخر برطانیہ نے اعلان کیا جون انیس سو چالیس کو ملک نے حصہ لیا بہت زبردرد تحریک تھی جس کی وجہ سے برطانیہ یہ سمجھ گیا کہ ابھی پاکستان کا مطالبہ التباہ کا شکار نہیں رکھا جا سکتا دوسری طرح پاکستان مخالفین نے فرقہ پرانا فسادات شروع کر دی ہے جس کی نتیجے میں کیا ہوا بہت سے مسلمان آٹھ سے دس لاکھ مسلمان شہید کر دی ہے کہ برطانیہ نے اعلان کر دیا کہ پندرہ اگرس انیس سو سنتالیس کو دونوں ملکوں کا آزاد کر دے گی اور لیدہ حکومتیں قائم کر دے گی پاکستان مار سے وجود میں آیا اس کا مار سے وجود میں آنا دنیا کے لیے کیسی طاقت بن کے ابرہ جس کے انتائج کا اندازہ ابھی تک دنیا نہیں لگا سکی اور دوسری چیز یہ مسلمانوں پہ جب پاکستان کے مسلمان ہیں ان پر بھی یہ روز بر روز بات واضح ہو رہی اگر یہ انسانی اور اسلامی فرض ادا کرنا چاہتے ہیں تو ان کو ملک میں اسلامی جو مہوریت لاغو کرنا ہوگی جس میں مرد و خواتین کو حقوق حاصل ہوں گے غیر مسلموں کو حقوق حاصل ہوں گے جس گیردار کو کوئی جگہ نہ ہوگی مسلمان جو غریب پیسا ہوا طبقہ ہے اس کو اس کا حق ملے گا اور مسلمانوں کا نسب العائن اسلام ہے وہ اسلام نہیں جس کا ڈنکا ظالم و کمران بجاتے رہے بلکہ وہ اسلام جس کا نمونہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خلیف آئی راشدین کی زندگی میں نظر آتا ہے اچھا جلدی سے اس کے پوائنٹ ذکر کر دیتے ہیں سب سے پہلے وہ مسلمانوں کی حکومت کا آپ سید احمد شہید بریلوی کا اٹھارہ ستاون کی جنگی ازادی کا سید احمد خان کے پیدا ہونے کا ان کے اداروں کا اور کانگریس کے بننے کا اور ان کا ارسالہ سباب بغاوت ہیند کا ان کا ذکر کریں گے اور اس کے بعد علامہ اقبال کا ان کا ذکر کریں گے ان کا آنا اور قائدین کی پغار پر جاگ جانا لیکن حالات کا چینج ہو جانا اور انہوں نے مجبوراً ایک سیاسی جماعت کا بنانا اس کا ذکر کریں گے اور میں ساکھے لکھنوں جو ان کے درمیان ہوا اور جو تحریک شروع ہوئی اور کانگریس کو وزارتیں ملی ان کا اور تئیس مارچ اور اس کا ذکر کریں گے اور انیس سو پنتالیس و چھیلیس کے انتخابات کا ذکر کریں گے اور برطانیہ نے معاملات کو سلجانے کی کوشش کی اور تحریک جو پنجاب سے جنم لی اس کے بعد اس کا ذکر کریں گے تو پاکستان کا اعلان جو کیا گیا اس کا ذکر کریں گے اور اس کے بعد کیا ذکر کریں گے کہ مسلمانوں پر بھی یہ بات کون سی واضح ہو رہی ہے اور مسلمانوں کا نصب العین کیا ہے یقیناً یہ خلاصہ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا یاد ہو گیا ہوگا لیکن اگر کچھ بھی مسئلہ ہے اس کو دوبارہ سنیں اس کے بعد اس کو لکھیں انشاءاللہ ایک بار لکھ لیں گے بہت آسان خلاصہ ہے پھر انشاءاللہ کبھی نہیں بھولے